معاہدہ تے پائے گیا تھا جس کی بدولت جی پی پروجیکٹ ورلڈ بینک کی تاون سے بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے پسماندہ علاقوں میں میرت کی بنیاد پر اسکول تعمیر کیے گئے اور انٹی ایس کے ذریعے سٹاف اساتجہ کی تائینت کی گئی جس کے تحت سال دوزار سولہ سے سال دوزار اٹھارہ تک بلوچستان کے ان دور دراز پسماندہ علاقوں میں سات سو پچکتر نے اسکول اور ان میں چودہ سو اناسی میل فی میل اساتجہ تائینت کیے گئے جو اپنی ڈیوٹیاں ریگولر بنیادن پر ادا کر رہے ہیں معاہدے کی تحت جون دوزار اٹھارہ میں تمام میل اور فی میل اساتجہ کو مستقلی کے آرڈرز کیے جائیں گے دسمبر دوزار اٹھارہ میں صوبہی اسمبلی کے کابینہ اجلاس میں مزید ایک سال کے کنٹریکٹ پر جاری رکھے گئے رکھی گئی قراردار منظور کرائی گئی اور جون دوزار انیس میں تمام اساتجہ کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی مگر ہر سال کی طرح اس سال بھی دوزار بیس میں بھی ان اساتجہ کو مستقل نہیں کیا گیا اور ہر سال اساتجہ اکرام کو بارہ مہینے کے بعد تنخواہ ادا کی جاتی ہے جو کہ سراسر نائنصافی کی مترادف ہے اس سال کے آخر میں آپ جناب کی کوششوں سے اساتجہ کی مستقلی کی سمری وزیر آلہ کو بجوائی گئی ہم تمام جی پی اساتجہ آپ جناب والا کی اس میرہ بانی کو سراتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جناب والا بی پی اساتجہ کو جلد از جلد مستقلی کی آردر صادر فرمائیں تاکہ تاکہ یہ اساتجہ صوبہ یہ تمام بسماندہ صوبہ کے اساتجہ ایک سوئی ہو کر مستقل مستقل اداروں پر توجہ دے سکے جی میرہ بانی جی امنو کچھ تیچرز انتی وہ جی بی تی تھی کچھ ایسٹی تھی جو جی بی ہے وہ نو کے ریٹ کے ہیں جو ایسٹی ہے وہ پندرہ کے ریٹ کے ہیں سکول بند ہونے نہیں دیں گے کیونکہ اسکول کے بچوں جو ہوں گے وہ ہمارے فیوچر ہے اگر فیوچر ڈسٹری ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار حکومت ہے اور اس کا ذمہ دار حکومت ہے اس لیے ہے کیونکہ وہ ٹیچرز کو نہ پرمنٹ دیکھ کر رہے ہیں نہ ان کے آٹھ مہینے دس مہینے تک ان کے تنخواہ دے رہے ہیں تو ہم لوگ آج اس چار سال میں اتنا انتظار کیا ہے اس حکومت کا کہ ہم لوگوں کمیشہ یہی بتائے بات سننے میں آتی تھی کہ آپ لوگوں کو پرمنٹ کیا جائے گا آپ لوگوں کے جو درخواست ہے وہ ہم سی ایم تک پہنچائیں گے ہماری جو سمری ہم لوگوں نے دیا ہے وہ سی ایم تک تو پہنچ گیا ہے لیکن اس کے ٹیبل پر ابھی تک پڑا ہوا ہے لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوئی ہے اس حمل پر کوئی بھی لائے حمل نہیں کیا جا رہا ہے آیا کہ یہ ٹیچرز کو پرمنٹ کیا جائے یا نہیں ہم اگر آج یہاں پہ پہنچے ہیں تو میریٹ کے بنیاد پہ آئے ہم نے نہ کسی کا ارک چھین آئے نہ کسی کا اک مار آئے ہم لوگ آئے اتنے ہماری ساتھی کا سوال یہ ہے مسئلہ نگار آپ کو مستقل نہیں کیا جائے وہ ظاہر ہے آپ تو آگے آپ کے دکھوں کو کنٹیکٹ نہیں ہوئی جسے ہم تو بند ہوں گے کیونکہ دور زیادہ سے لکھے کے اگر مستقل نہیں کیا تو ہم لوگ مستقل نہیں کیا بھی نہیں لیکن اتنے ہم لوگ مجبوری مجبوری سے آو کر یہاں تک آئے ہیں اس حالت میں اس دسمبر کی سردی میں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں کھل سے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم لوگ میریٹ پر انٹی ایس پاس کر کے آئے ہیں گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ ہمارے پاس نہیں آئے ہیں کھل بھی اگر آئے ہیں وہ اپوزیشن کے نمائندے ہائے ہمارے پاس جو ایم پی ہے میڈم شکیلہ نوید دیوار وہ آئے ہیں اور بی ایس او کے جرنل سیکٹری جانگیر منظور بلو چاہے ہیں وہ ہمارے ارسٹیپ پر ساتھ دیتے ہیں ہم جب بھی پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو جو ہمارے علاقے ہیں وہاں سے ہمارے ایریا میں جو ہم لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جو پارٹی کے لوگ آتے ہیں وہ بی ایم پی والے آتے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی ہمارے ساتھ دیا تھا اور ہبی بھی ہمارے پاس ہمیشہ یہی ساتھ دینے والے یہی جانگیر منظور بلو چ اور اس کے پارٹی والے آتے ہیں اور بی ایم پی والے آتے ہیں باقی ہم کسی کو آج تک نہیں دیکھے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں ہم سے بات کیا ہے مذاکرات کے لیے نہیں کھل بھی ہم یہاں پہ پریس کلپ کے سامنے بہت سے پروٹیسٹ کیا کچھ بھی ہمیں آرے لیے نتیجہ نہیں نکالا آج مجبور ہوگے ہم پرنس کانفرنس پر آگئے ہیں